السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا سوال میرا یہ ہے اگر ایمان صاحب رکمہ ہیں اور حمی ان کے ساتھ رکمہ شامل ہو گئے تو کیا وہ ہماری رکت شمار ہو گئی یا نہیں ہو گئی یا پھر ہمیں وہ رکت پڑھنے پڑے گی تو اس کے بارے میں رہنمائے فرمائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکت بھی ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے رکمہ پھا لیا اس نے نماز پھا لیا جس نے رکمہ پھا لیا اس نے رکت پھا لیا اور حدیث سے بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں رہنمائے فرمائیں جس نے رکمہ پھا لیا اس کی وہ رکت شمار ہو گئی یا نہیں ہو گی کیا پھر بعد میں پڑھنے پڑے گی تو صحیح موقف کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باہر صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پھنے کے لئے آیا امام کے ساتھ قیام نہیں پا سکا ہاں امام کے ساتھ رکمہ شامل ہوا تو اس کی وہ رکت مانی جائے گی کی نہیں مانی جائے گی کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس رکت کو شمار کرتے ہیں بعض لوگ نہیں شمار کرتے ہیں تو صحیح موقف کیا ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں دیکھیں صحیح موقف یہ ہے کہ اگر آپ رکمہ شامل ہیں تو آپ کی رکت نہیں مانی جائے گی کیوں؟ اس لئے کہ آپ کا دو رکن چھوٹ چکا ہے ایک تو سور فاتحہ پڑھنا یہ رکنیں کسی بھی عالم سے پوچھیں قیام یہ رکنیں کسی بھی عالم سے پوچھیں دو رکن چھوٹ جائے تو وہ رکت دورانی پڑی آپ کو مثال کے طور پر دو رکن جانے دیجئے کوئی ایک ہی رکن چھوٹ جائے جیسے سزدہ ہے سزدہ ایک رکن ہے نماز میں ہر رکت میں دو سزدے ہوتے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک سزدہ بھی چھوٹ گیا نا تو آپ کو رکت دورانی پڑی گی وہ سزدے سے اسے کام نہیں چلے گا آپ کو رکت ریپیٹ کرنی پڑی گی دورانی پڑی گی انہا وہ رکت نہیں مانے جائے گی تو جب ایک رکن چھوٹنے سے رکت دورانی پڑتی ہے نہیں مانے جاتی تو دو دو رکن چھوٹ گیا سور فاتحہ بھی گئی اور قیام بھی گیا تو یہ رکت کیسے مانی جا سکتی ہے اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کی رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے تو ان کے دلائل کو آپ جمع کریں گے تو خلاصے کے طور پر چار چیزیں آپ کو سننے کیوں ملے گی وہ چار طریقے دلائل پیش کرتے ہیں پہلی قسم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمائے پڑھا رہے تھے تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکو میں شمولیت اختیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جا چکے تھے اس کے بعد ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رکو میں شامل ہو گئے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکو میں شامل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکت دہرانے کا حکم نہیں دیا یہ بات کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر انہیں کیوں حکم دے گئے رکت دہرانے کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلام فیرنے کے بعد رکت دہرانے کیوں تو نبی کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا اور رکت نہیں دہرانے کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا اگر روایت میں یہ ہوتا نا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکو کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرہ تو ساتھ میں انہوں نے بھی سلام فیر دیا اگر یہ سراحت ہوتی نا تو یہ دریل بن سکتی تھی لیکن حدیث میں یہ سراحت نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا تھا تو جب یہ سراحت نہیں ہے تو چونکہ اس بات کا بھی انکان ہے کہ وہ کھڑے وہ کے رکت مکمل کر لیے تو اگر ایسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کی یا ٹوکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے یہ استلال درست نہیں ہے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ملتا ہے کہ رکو میں آکے شامل ہوئے لیکن کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ کون سی رکت کا رکو تھا یہ بھی تو سکتا ہے کہ ایک رکت مکمل نکل گئی اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رکت کا جو رکو تھا سیکنڈ رکت کا جو رکو تھا اس میں آکے شامل ہوئے اب اگر ایسا ہے تو اب کوئی اس حدیث سے یہ استلال کرے کہ اگر کوئی رکو میں ملتا ہے تو اس کی پوری نماز ہو جائے گی چاہے وہ دوسری رکت کا رکو ہو چاہے تیسری رکت کا رکو ہو چاہے لاشت رکت کا رکو ہو کیونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رکو میں ملے کون سی رکو تھا یہ نہیں فرش رکو تھا سیکنڈ رکو تھا نہیں معلوم رکو میں ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکت دورانے کا حکم نہیں دیا اس لئے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی آکے رکو میں کبھی مل جائے رکت نہیں دورائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکت کی رکو میں آئے تھے دوسری رکت کے رکو میں بھی تو آ سکتے ہیں تیسری رکت کے رکو میں بھی تو آ سکتے ہیں تو اگر وہ بعد کی رکتوں کے رکو میں آئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب تو اگر کوئی ایک رکت پوری چھوڑ دیا تو اس کو تو دورانا پڑے گا نا تو اگر یہ دوسری رکت میں شامل ہوئے ہیں تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رکت کیوں نہیں دورائی جو شروع میں چھوڑ گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ دوراؤ آپ کہو گے کہ نبی نے اس لئے نہیں کہا کیونکہ ہو سکتا کہ انہوں نے دورا لیا ہو تو اسی طرح سے اگر ہم یہ محل لیں کہ پہلی رکت میں بھی یہ شامل ہو تو ہو سکتا انہوں نے دورا لیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے تو برحال اس حدیث میں دوسری صراحت یہ بھی نہیں ہے پہلی صراحت یہ نہیں کہ نبی کے ساتھ سلام فیرہ اور دوسری صراحت یہ نہیں ہے کہ پہلی رکت والے رکوں میں شامل ہوئے تھے دوسری رکت والے رکوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تیسری رکعت والے رکو میں شامل ہو سکتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سی رکعت کی رکعت میں شامل ہوئے تو آپ کسے استعلال کل ہوگے کی رکو ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے وہ دوڑ کی کیوں آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اگر رکو میں ملنے سے رکعت نہیں ہو جاتی تو دوڑے کیوں بھائی اگر رکو میں ملے سے ٹھیک رکت نہیں ہوتی لیکن رکو میں اگر شامل ہوئے اور رکو کے بعد جو بھی عامال ہیں رکو میں گئے پھر کھڑے ہوئے پھر سجدہ کیے تو اس کا سوا ملے گا اگر نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا حصہ بھی مل جائے تیہ بھی بہت بڑی بات ہے نا تو اتنے حصے کے لئے بھی تو آدمی تیزی سے جا کے شامل ہو سکتا ہے کہ چلیں رکو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں ہے چلیں ہم تیز چلتے ہیں تاکہ نبی کے ساتھ یہ رکو ہم کو مل جائے رکت بھلے نہ ملے لیکن اتنے حصے کے لئے بھی آدمی یہ کوشش ہو سکتی ہے یہ چیز بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر لیے بلکہ رکو نہیں سجدے میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو تو بھی کوئی تیز سے جاتا ہے تو اس کے لئے ایک وجہ موجود ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ رکت چھوڑ گئی تو کھڑے رہتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں بولتے ہیں یہ آپ فائدہ کیا ہے سجدہ کرنے سے اب اگلی رکت جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ہم شامل ہوں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس حالت میں بھی جماعت ہے نا شامل ہو جانا چاہیے تو اس کا سواب اپنی اگر پر ملے گا بھلے وہ رکت نہیں مکمل ہوگی لیکن نبی کے ساتھ وہ عمل ادا کرنے کا سواب ملے گا تو بہرحال یہ جو پہلی دلیل ہے نا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ علی یہ مسئلے پر جو ہے دلیل نہیں بنتی ہے کیونکہ اس میں دو چیزوں کی صراحات نہیں ہے نمبر اون یہ صراحات نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے ساتھ سلام فیر دیا تھا نمبر ٹو یہ صراحات نہیں ہے کہ وہ پہلی رکت کے رکو میں شامل ہوئے تھے اس لئے اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتا یہی وجہ ہے کہ خود امام بخاری رحم اللہ جو صحیح بخاری میں یہ روایت لا رہے ہیں وہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ امام بخاری رحم اللہ امام الدنیا فی فق الحدیث حدیث کو سمجھنے ہیں پوری دنیا کے امام ہیں اور امام بخاری رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ رکو میں ملے تو رکت نہیں ہوگی یہ امام بخاری رحم اللہ کا موقف ہے انہوں نے خود اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا اس لئے نے سمجھا کیونکہ اس میں صراحتیں نہیں ہیں روایت خاموش ہے اس لئے یہ حدیث تو دلیل نہیں بنتی آگے پڑھتے ہیں ان کی جو دوسری دلیل ہیں وہ کچھ ضعیف روایات ہیں یعنی اس میں صراحت ملے گی لیکن صراحت والی جتنی بھی روایتیں ٹوٹل ضعیف ہیں جیسے ایک روایت بڑی منشور شیخ خلبانی رحملہ نے بھی اس کو صحیح کہا لیکن وہ ضعیف روایت ہے امام دارہ قتی رحملہ نے بھی اس کو ضعیف روایت دیا ہے وہ مسائل احمد و اسحاق کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لئے آؤ اور امام کو دیکھو رکو کی حالت میں تو رکو کی حالت میں شامل ہو جاؤ اور سجدے کی حالت میں دیکھو تو سجدے کی حالت میں شامل ہو جاؤ لیکن جب تک رکو نہ ملے تب تک اس رکعت کو شمار نہیں کرنا یہ ضعیف روایت ہے امام دارہ قتی رحملہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اس کے تمام ترک کو آپ جمع کریں گے تو صرف ایک صند میں یہ روایت موصول ہے باقی ساری صندوں میں یہ روایت یا تو مرسلہ یا منقطع ہیں اس لئے امام دارہ قتی رحملہ نے علیل میں نقد کیا اس پر اس لئے یہ روایت بھی ضعیف ہے دوسری دلیل امام ابو نعیم رحملہ کی ایک روایت لاتے ہیں جس میں مجاہیل ہیں وہ بھی ضعیف روایت ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے تو یہ دو ضعیف روایت ہوگی جو مسئلہ پر سریح تھی دونوں کی دونوں ضعیف ہیں اس کے لئے اور بھی جو رکو پا گیا وہ رکت مل گیا ساری کے ساری روایتیں ضعیف ہیں ایک بھی صحیح نہیں تیسری دلیل جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ آثار صحابہ ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض صحابہ قرآن سے یہ ملتا ہے کہ وہ رکو میں ملنے سے رکت شمار کر لیتے تھے تو دیکھیں صحابہ قرآن کی دور ہی سے ایک مسئلہ اختلافی چلا آرہا ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کی نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کی نہیں ہے تو امام بخاری رحم اللہ کے وستاد علی بن المدینی رحم اللہ جو امام بخاری کے وستاد ہے تو امام بخاری رحم اللہ کے وستاد نئے بات کہی ہے کہ یہ جو صحابہ قرآن کے آثار ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکت مانتے تھے یہ وہ صحابہ ہیں جو سور فاطحہ کو مختدی کلیے ضروری ہی سمجھتے تھے تو ضائد سی بات ہے کہ اگر کسی کی یہ رائے ہو کہ سور فاطحہ ضروری نہیں ہے تو وہ شمار کر لے گا یہ وجہ ہے کہ دیکھیں اب آحناف کو دیکھیں جو سور فاطحہ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب سور فاطحہ ضروری نہیں ہے تو رکو میں ملنے سے رکت ہو جائے گی تو یہ جو آسارے صحابہ ہیں چونکہ یہ موقف ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے سارے صحابہ اگرام کا یہ نہیں تو جب ان کا یہ موقف ہے تو تو یہ کہیں کہ سرکوں میں مل گئے ترکت ہو جائے گی یہ امام مخارن عملہ کی وستاد نہیں کہا ہے یہ آثار صحابہ بھی ہمارے لئے دلیل نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ ان کا جو موقف ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ امام کے بیچے سور فاتحہ ضروری نہیں ہے تو جب وہ بنیادی غلط ہے ہم نہیں مانتے اس کو تو ہم کیسے ان کے موقعوں کو مان سکتے ہیں اور صحابہ اگرام کا اس مسئلے میں ایسا بھی نہیں کیونکہ متفقہ استحاد ہے متفقہ مسئلہ ہے دوسرے صحابہ اگرام کی تصریحات موجود ہیں صحابہ رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا فتح موجود ہے کہ جب تک امام کو قیام کی حالت میں نہیں پاؤ گے تمہاری رکت نہیں مانی جائے گی تم رکت کو شمار نہ کرو تو ایسا نہیں کہ سارے صحابہ اگرام کا ایک کچھ سارے صحابہ تو ان آثار صحابہ میں بھی کوئی دلیل نہیں بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت ہے کہتے ہیں ان کا بھی یہ قول ہے کہ رکوں میں ملے سے رکت ہو جائے تو ہو سکتا ان کا قول ہو سکتا ثابت ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو واقع ہے صحابہ بخاری امنہ وہاں سے انہوں نے اس کو لیا ہے کیونکہ اس واقعے میں تصریحات نہیں ہیں اس واقعے کے علاوہ کوئی اور سورس ہو سکتا ہے ان کی اس استحاد کا کون سے استحاد کا کی امام کے پیشے سور فاتح پڑھنا ضروری نہیں ہے رکت ہو جائے گی تو ان کا اگر کوئیسا کوئی فتوہ ملتا تو اس فتوہ کو بنیاد بنا کے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جو صحیح بخاری کی روایت یہ قرینہ ہے کہ وہاں بھی ایسا ہوا ہوگا اس کے دوسرے ماخص ہو سکتے ہیں ان کے استحاد کا مزدر اس استحاد کی دلیل دوسری چیزیں ہو سکتے ہیں بہرحال تو یہ جو آثار صحابہ ہیں یہ دلیل نہیں ہے جب اللہ کے نبی سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو یہ آثار صحابہ دلیل نہیں ہے کیونکہ قیام فرض ہے اور جو ہے سور فاتح فرض ہے تو یہ تیسری دلیلیں صحابہ اکرام کے آثار تو بہرحال صحابہ اکرام کا اتفاق نہیں ہے اس لئے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں چوتھی دلیل بہت ہی عجیب و غریب ہے انتہائی عجیب و غریب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو رکو میں ملتا ہے اس کے پاس عذر ہے اگر قیام ہے قیام کوئی پایا اور قیام پا کے بھی سور فاتح نہیں پڑا تو اس ہی نہ ماننے ہوگی لیکن ایک بندہ رکو میں شامل ہو رہا ہے تو اس کو قیام ملا ہی نہیں تو اس کی کیا گلتی ہے بہرحال یہ عجیب و غریب دلیل ہے میرے بھائیو اگر یہ دلیل بنتی ہے کہ ایک بندہ رکو میں آ کے مل رہا ہے تو چونکہ اس کو قیام نہیں ملا ہے اس لئے مجبور ہے تو پھر آپ یہ بھی فتوہ دو جو آ کے سزدے میں ملا ہے اس کی بھی رکعت ہو جائے گی کیونکہ وہ مجبور ہے اس بچارے کو رکو ملا نہیں کہاں سے رکو کرے گا یہ بڑی عجیب و غریب دلیل ہے یہ کہنا کہ بندہ مجبور ہے تو مجبور ہے تو بول دو نا کہ سزدے میں ملا تو بھی اس کے رکعت ہو جائے گی بول دو اس کو تو بہرحال یہ سب سے ہی مطلب بودی دلیل ہے سب سے کمزور دلیل ہے یہ کہنا ہے کہ رکو میں کوئی آ کے ملتا ہے تو مجبور ہے اس کے پاس عذر ہے کہ وہ قیام نہیں پاسکا اس لئے اس کی رکعت ہو جائے گی تو اب فتوہ دو نا کہ جو آ کے سزدے میں ملا اس کے پاس بھی عذر ہے وہ رکو نہیں پاسکا وہ تھا ہی نہیں اس ٹائم پر تو کانا سے رکو کرے گا تو بولو جو سزدے ملا اس کی بھی رکعت ہو جائے گی تو بہرحال یہ چار طریقے کی دلیلیں ہیں یہ بطور خلاصہ میں آپ کے سانے پیچھ کر رہا ہوں ورنہ اس مصرے پر تفصیل کریں تو بہت لمبی بیس ہو سکتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ رکو میں ملنے سے رکعت بلکل بھی نہیں ہوگی اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا جو شخص بھی رکو میں ملے اس کو چاہیے کہ وہ رکعت دہرالے اگر اپنی نماز بچانا چاہتا تو نہیں دہرائے گا تو پھر اس کا بہت مسئلہ ہو جائے گا جس نے رکو میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے اور ہندوستان کے عام جو اہل احضی علماء ہیں ان کا یہی فتوہ ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ نیٹ پر جا کے آپ سرچ کریں گے تو اکثر جو فتوہ رہتا ہے نیٹ پر وہ ہمبلی علماء کے رہتا ہے تو فقہ ہمبلی میں مذہب ہمبلی میں یہ مسئلہ ہے کہ رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو بھائی جب ان کے مذہب کا ایک بائی ڈیفارل ایک فتوہ بنا ہوا ہے تو جب وہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تحقیق نہیں کرتے تو اپنا فتوہ چلا دیتے ہیں اپنے مذہب کو فتوہ چلا دے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آئے گا اپنے مذہب کو فتوہ چلا دیں گے تو جو ہمبلی علماء اس موقع پر قائم ہے اس موقع کو بیان کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کے مذہب کا ہے تو اگر وہ کسی ایک مسئلہ کو لے کر اگر الگ سے تحقیق نہیں کرتے ہیں تو جو مذہب کا فتوہ ہے وہ ہی چلا دیتے ہیں تو اس لئے آپ کو ہمبلی علماء ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے ان کے مذہب کا یہ مسئلہ ہے لیکن علماء علید ہندوستان کے عام طور سے علماء علید اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اس موقع کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں سور فاتحہ اتنی اہم چیز ہے وہ نماز میں چھوڑ کی ہے اس لئے سور فاتحہ نہیں پڑا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ رکو میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے رکعت اس کو دھرانی پڑی امید ہے کہ آپ کو جوہاں مل گیا ہوگا